جیسے کہ میں نے پوسٹ کیا تھا کہ آج ہمارے ساتھ ہوں گی ہماری بہت ہی ٹالنٹڈ بہت ہی بلویڈ بہت ہی پیاری اور بہت ہی ہمبل جتنے الفاظ میں کہوں میرے پاس میری ڈکشنری میں ختم ہو جائیں گے لیکن میں ان کے بارے میں بیان نہیں کر سکتی ہوں اس لیے نہیں کہ یہ بہت اچھی پسنالٹی ہیں یا ان کی بہت زیادہ تعریفیں ہیں یا بہت سارے لوگ ان کو سراتے ہیں اس لیے کہ یہ دل کی بہت اچھی ہیں یہ انسان بہت اچھی ہیں میں نے ان کے ساتھ سفر کیا ہے میں ان کے ساتھ بہت سالوں سے رہی ہوں اور حدیث میں بھی ہے کہ جس کے ساتھ آپ سفر کریں تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے مفہوم ہے کہ جس کو آپ کو دیکھنا ہو تو آپ یہ تو اس کے ساتھ کھانا کھائیں گا اس کے ساتھ آپ سفر کریں تو انسان کی پہچان ہوتی ہے تو میں نے ان کو ہر طرح سے میں نے ان کے ساتھ کھانا بہت دفعہ کھایا ہے میں نے ان کے ساتھ سفر بہت دفعہ کیا ہے جو بانڈنگ ان کے ساتھ کم عرصے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نام یہ تو میں کہہ رہی ہوں کم عرصے میں لیکن ان کی محنت یہی جانتی ہے تو آج ان سے ہم پوچھیں گے ان سے ہم ٹوٹکوں کے بارے میں یا ریمیٹیز کے بارے میں تو کم بات کریں گے لیکن ان کے بارے میں زیادہ بات کریں گے کیونکہ ہم جس بھی شو میں ان کو دیکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ ہم ان سے فائدہ لے رہے ہوتے ہیں اور ٹوٹکے اور چیزیں اور ریمیٹیز اور علاج اور یہی سب پوچھ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ اندر سے کیسی ہے یہ انسان کیسی ہے یہ فیملی میں کیسی رہتی ہیں وہ ساری چیزیں بھی ہم ان سے پوچھیں گے تو ڈاکٹر امی راہیل کو میں خوش آمدید کہتی ہوں thank you so much سب سے پہلے تو امی آپا بہت فارمل لگ رہا ہے ڈاکٹر امی راہیل سویا تو میں ان کو امی آپا کہتے ہیں امی آپا امی آپا اسلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو thank you so much بہت دنوں بعد تمہاری شکل دیکھی بہت دنوں بعد کافی ٹائم ہو گیا اس طرح سے بات کرتا ہے تھوڑے دن بعد لکھلنے والا تھا بولے تھوڑے دن پہلے تھا چاند ہو ہر میں نے یہ چاند ہو کتنے ساتھ رہا ہے پورے پورے مہینے دیکھا ہے ہمارا تمہیں چلتا رہے گا تو سب سب سے دیکھنے والوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں میسے جس آپ اپنے بھیجتے رہیے گا اور تھوڑی بہت ہم صحت پر بھی بات کریں گے کیونکہ آئی ہیں تو استفادہ تو کریں گے ہی لیکن مجھے بتائیں کہ کیسے آپ نے یہ سفر شروع کیا کون آپ کی انسپریشن تھی تم تو کافی جانتی ہو تم بچوں کی طرح ہو چار میری بیٹیاں اور ایک پانچ بیٹیاں تو میری تھی پانچ بیٹیاں اور شاید اسی طرح سے کہا کہ شکل بھی ملنے لگ گئی تھی کہ وہ شروع میں لوگ دیکھ کے کہتے تھے ہمیشہ آپ کی بہت ہے میں جویری کی امی سے کہتی تھی آپ غلط کچھ ہو گیا ہے ہے میری آپ کے پاس غلط چلے گئے بیٹا سفر تو دیکھو ہم سب ہی سفر کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ وہ زندگی ایک سفر ہی ہے اور ہم سب نے کرنا ہے اس لئے کہ اللہ تعالی نے جو بھیجا ہمیں دنیا میں ایک سفر کے طور پر مسافر ہیں جو کہ ہم نے پورا کرنا ہے چاہے وہ کوئی بچہ ہو میں ہوں تم ہو کوئی بھی ہم سب ایک سفر کر رہے ہیں اپنی منزل تک پہنچنے کے لئے یہ سلسلہ جہاں پہ میں پہنچی ہوں تو شاید یہ بھی اللہ تعالی نے زندگی کے سفر میں ایک راستہ تھا بچوں کو کہنا چاہیے کہ پرورش کرنے کے لئے یا ارننگز کے لئے یا آپ نے پڑھا ہے تو اپنے کام کو آگے تک پہنچانے کے لئے پولش کرنے کے لئے یہ ہوتا ہے تو اسی وجہ ہوتا ہے کہ آپ نے پڑھا ہے آپ پریکٹس کریں گے تو آپ اسے دوسرے کو فائدہ بھی پہنچائیں گے اور جب آپ پریکٹس کرتے ہیں دو طرح کی پریکٹس ہوتی ہے بے شمار لوگ پریکٹس کر رہے ہیں لیکن جب ہم میڈیا پہ آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم جو ہیں پبلک پروپرٹی بن گئے یا پبلک فگر کہنا چاہیے اس کی وجہ سے پھر لوگوں کے حساب سے ہمیں چلنا پڑتا ہے لوگوں کے حساب سے ہمیں کام کرنا پڑتا ہے آئی تو میں ایک سمپل از ای نیچرپیتی آئی تھی کہ پڑھتی رہی اور مطلب بہت سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹریک میں نے چوز کیا اور پھر میڈیا میں آنے کے بعد جو میڈیا کے جو میرے تمام لوگ تھے میرے فرینڈز تھے یا ہمارے جو جیسے پروڈیوسرز ہوتے ہیں یا اپنی ٹی وی کی ٹیمز ہوتی ان لوگوں نے بہت انکرچ کیا بہت زیادہ کہ آپ نے کرنا ہے کلینکس بھی کرنا ہے پروڈکشن بھی کرنی ہے اور ظاہر سی بات ہے پھر بچوں کے لیے بس وہ چیز ہے چلتی چلی گئی پہلے تھا ہمارا خادر جی اب ہم نے پڑھ لیا ہے اب تو ہم صرف چھوڑا بہت کام کریں گے کمائیں گے اور زندگی گزار لیں گے لیکن اب ہمیں لگتا ہے جتنا پڑھا ہے وہ بھی کمیں مزید کچھ کرتے ہی چلے جانا ہے دیلی ویسیس پہ کہیں نہ کہیں آگے بڑھنا آگے بڑھنا ہے تو بس سب پر شروع ہوا تھا اور کیوں کیسے ہوا تھا ٹی وی میں آئی اس کے بعد ایک کے بعد ایک چیز ہوتی چلی گئی اب یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے ایکزاکٹلی میں نے خود دیکھا ہے کہ کتنی محنت سے آپ کرتی ہیں کورسز کرتی ہیں اپنے آپ کو مزید پالش کرتی رہتی ہیں کرتی رہتی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا مجھے بتائیں فیملی میں کیسے سب کو پراؤڈ فیل ہوتا ہے گھر کی مرگی دال برابر ایکزاکٹلی میں اور تم دونوں لیکن بہر آگا ہاں 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 یہ کہتے ہیں کہ گھر کی مرگی دال برابر لیکن دیکھو اگر گھر والوں کی سپورٹ نہیں ہوتی تو شاید ہم تو کچھ بھی نہیں کر پاتے گھر والوں کی سپورٹ ہوتی ہے ہم کتنا ٹراول بھی کرتے ہیں پورا پورا دن گھر سے بہار بھی رہتے ہیں اگر ہمیں گھر والوں کی سپورٹ نہیں ہوتی کچھ بھی صحیح وہ ہسی مذاق کے علاوہ لیکن اگر سپورٹ نہیں ہوتی تو شاید ہم آگے بڑھی نہیں سکتے بلکل بلکل میں آپ کو بتاؤں ابھی شادی کے بعد میں بلکل اپنے کام پر دھیان نہیں دے رہی تھی اور بلکل انہیں مجھے یوٹیوب چینل بنا کے دیا مطلب وہ ایسا بنا ہوا تھا کہ وہ بنا ہوا بنا ہوا برابر تھا پھر انہوں نے اپنے کام کیا مجھے رکارڈنز پہ لے لے کر گیا ہر چیز بنوائی کیا انہوں نے تو میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہی تھی جو سچ بات ہے شادی کی بات مجھے تھا پتہ نہیں میں اس طرح سے کر پاؤں گی یا نہیں کر پاؤں گی پتہ نہیں مصروفیت ہوگی اس طرح سے ٹائم دے مگر میں ڈھیلی پڑ گئی اور وہ ایکٹیو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں تم نے مادر انڈلوو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کرتی ہیں ظاہر ہے میں باہر جاتی ہوں یا کرتی ہوں ابھی بھی میں کینیڈا میں ہوں اگر دو مہینے سے بلکل ظاہر ہے ماشاءاللہ ان کی سپورٹ ہے تو میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں بلکل بلکل بہت ضروری ہوتی ہے چاہے آپ گھر میں ہوں یا سسرال میں ہوں جب تب فیملی کی سپورٹ نہیں ہوتی تو بلکل بلکل ایسا ہے مجھے یہ بتائیں کہ گھر بارے تو پھر ہر وقت مفت علاج کی چکروں میں رہتے ہوں گے اب یہ بتا دیں جو میں کہہ رہی رشتدار بھی پوچھتے رہتے ہوں گے جہاں کہیں دعوت میں گئیں تو یہ بتا دیں یہ تو بلکل ایسا ہو گیا ہے رشتدار کے آپ کہیں پہ بھی جا رہے ہیں لوگ لازمی پوچھتے اچھا نہیں پوچھیں تو پھر بھی بھی عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے خود ابھی مشی کی شاہدی ہوئی تو اس میں بھی یہ چل رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ اچھا ان سے پوچھ دو جو آنے والے لوگ ہیں وہ کسی کے ساتھ اگر آئے ہوئے تو وہ عجیب سا لگتا ہے اپنے گھر کا فنکشن اس میں بھی آپ اچھا کسی کو اب منا بھی نہیں کر سکتے ہیں کسی فنکشن میں چلے جاؤ ایک نیا دو نے پکڑ کے لازمی پوچھتے ہیں مجھے بھی حلی کے لیے وقت تکڑ کے لئے وہ محبت ہے کہ وہ کسی کے لیے کہ وہ کسی کے لیے اور ان کو معنی کیا گیا کسی کو منا کرنا بھی بڑا لگ رہا ہے ایک کسی کے لیے وہاں پر بھی آئی تھا ایک جگہ فیملی ایونٹ میں کراچی میں تو وہاں پہ بھی ہی نہیں ہوا تھا آپ ہمیں امیرا ہیل سے یہ پوچھوارے ہیں آپ ہمیں امیرا ہیل سے بھو چھوارے ہیں اور جاناں میں بہت شکریہ ہمارے میں حالتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو حالتا ہوں کیا ہے مجھے اور درستان لگتا ہے کہ آپ کی محنفت가는 جانتے ہیں آپ کے بازے سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں آپ کام کرتے ہیں اور من خلال رہے ہوں ہمارے پر پیشنٹ کے مرمہ چاہتے ہیں بہت زیادہ شکر عدا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے اس لئے کہ انسان کی کیا اوقات یہ تھے کہ اتنے سارے لوگ پڑھ کے نکل رہے ہوتے ہیں پریکٹس ہوں سب ہی کر رہے ہوتے ہیں کے sober días تو خانے سے ا Lindvbr bin طلب vئے قدر ساعتکان استعمال کی ہے اور وہ س negócio بپے ٹیم ناتPER سیاht ایکھی امیدی کو پڑھ معنی تھے کہہ ٹیرے کو ملس ہے میں نے ٹھیک چھے کر مور پلیانے ہے کے دارے والد شورت آ printers تو دیکھتا ہے کہ آپ ٹھیکنا چاہتے ہو تو جب میں نے کہا تو سب نے کہا اچھا کیا ہوگا کیا ہوگا میں نے کہا نہیں دیکھ لیتے تھے جب وہ آئیں وہ صرف یہ بتانے آئیں تھی کلینک میں کہ دیکھیں ایک ہفتے میں ڈیر ڈینج وال لمبے ہوئے ہیں وائو مرنہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بتائیوی چیزوں میں وہ اتنی کہنا چاہیے شفا ڈالی ہے اس میں ایسا اللہ کا کرم ہے اللہ کا ساتھ ہے تو وہ ہو رہا ہے بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں جب لوگ کہہ رہے ہوتے کہ انہوں نے فائدہ اٹھایا کسی کے اولاد ہو گئی ہے کسی کے سکن کا مسئلہ یا کچھ بھی مسئلہ حل ہوئے تو دل سے دل سے شکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا بہت شکریہ اچھا مجھے تھوڑا سا ہم اس طرف آتے ہیں کہ رمضان شریف ہے پہلے تو بتائیں کہ آپ کا یہ گھر میں کیسا گزر ہے بہت اچھا گزر رہا ہے اور گھر میں کم رہتی ہوں بہت اتنا زیادہ پھر بھی بھارنے جاری کلینکز بھی چل رہے ہیں شوز بھی چل رہے ہیں ریکارڈنگ بھی چل رہے ہیں یوٹیوب چینل بھی چل رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ کہ جیسے پہلے ہوتا تھا کہ پورا پورا دن گھر سے بھارے اور کتنے سال تو افطار سہر ہم نے گھر میں کی نہیں ہے تو اب اب یہ کہ افطار اور سہر گھر میں ہوتا ہے بچوں کے ساتھ اور سب سے بڑی بات جو ہے اس پر ٹائم میں چلو کچھ بھی صحیح ہے ڈپریشن لوگوں کو ہو رہا ہے کام جسٹر ہو رہا ہے بہت سب سے بڑی بات جو ہے جو لگی مجھے کہ بہت سکون کی عبادت کرنے کا موقع میں تھا بہت سکون کا مطلب کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ کو بہت سکون کے ساتھ آپ گھر میں رہے کے جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ چیزوں کو آپ نے انجائے کیا ہے ابھی تک اللہ اللہ بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ بہت ساری چیزوں کا جائے کرتے ہیں ٹیبل ڈسکشن جو ہوتا ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے اور ڈیفرنٹ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اب تو خیر آخر کی راتیں تو عبادت کی راتیں تو بیٹھ کے عبادت بھی ساتھ کر رہے ہوتے ہیں بہت بہت پیارا وقت ہے کچھ بھی صحیح وہ باقی ساری باتیں ایک کر رہا ہے لیکن یہ چیز بہت اچھی ہے جب بات ہوئی ہے تو سب یہی کہہ رہے ہیں کہ گھر والوں کو ایکسپلول کرنے کا موقع مل رہا ہے کیونکہ جو بلکل اس طرح کے لوگ تھے کہ جو گھر میں ہی نہیں رہ پاتے تھے تو ان کا سہرفتار بلکل باہر گزرتا تھا یا اس کے علاوہ بھی کام کے ٹائم پہ دن بھر وہ باہر ہوتے تھے تو آپ گھر میں جب رہتے ہیں تو گھر والوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا لیکن اس لئے میں نے کہا آپ سے بھی پوچھو کیونکہ آپ کا بھی میرے سامنے ماشاءاللہ رمضان بہت بزی گزرتا ہے سہری الگ بزی ہے افتار الگ بزی ہے تو بچے بھی انتظار کر رہے ہوتے ہوں گے جو ہے وہ ساتھ کوئی تو روزہ کھولیں لیکن الحمدللہ الحمدللہ کہ اس ٹائم پیریٹ میں یہ ہوا کہ گھر والوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا موقع ملا سب عبادتیں کرتے ہیں لیکن جو لوگ مصروف ہوتے ہیں جلدی جلدی عبادت ہوتی تھی بلکل ایسے ہیں بلکل طبیعت سے وہ فارغ ہو چکے ہیں لوگ کچھ انٹرویوز میں نے دیکھے تھے آپ کا انٹرویو لینے سے پہلے تو اس میں میں نے دیکھا سارے لوگ کہہ رہے ہیں اب اب عبادت کا مزہ آرہا ہے وہ اتنے ٹائم میں کبھی نہیں آیا بلکل ایسے ٹائم پہ آیا ہے جو تمام امت ہیں جو تمام لوگ ہیں وہ بہت زیادہ سٹریس میں تھے اس وائرس سٹریس میں تھے اور اس نے ہمیں ایک تحفہ انام رمضان دے دیا تو لوگ اور اٹیچڈ ہو گئے ہیں اور قریب ہو گئے ہیں اور زیادہ دیپلی کر رہے ہیں جو بھی چیزیں دعائیں کر رہے ہیں یہ ایک اور پلس چیز ہو گئی ہے پوزیٹیو پوائنٹ ہے دیکھا جائے اور میں یہ کہتے ہو ہمیشہ کہ اگر اسٹریس ہے ایسی بیماری ہے کہ آپ کو نہیں پتا بھولیا تو کون سی چیز آپ ٹچ کرنے والے ہیں اور اس کو کوئی اور وکٹم ٹچ کرنے والے ہیں تو یہ ایک ایسی بیماری ہے تو ہر وقت بندے کو اسٹریس ہے بلکل ایسے لیکن اس کا اسٹریس لینا بھی نہیں چاہیے دیکھو ساری بات یہ کہ دوبارہ بولا ہاں ہاں آپ کے آواز بجے کوئی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو کہا کہ بلکل صحیح کہہ رہی ہو کہ اسٹریس میں یہ عبادت کا مہینہ آیا دیکھو رجب شابان رمضان تینوں اسی کے اندر آگے شروع میں تو بہت زیادہ سٹریس تھا تینشن تھی لوگوں کو سمجھ نہیں آرہا کیا کریں اب باہر یورپ میں کینیڈا ہو گیا امریکہ ہو گیا پھر بھی لوگ کیر کر رہے ہیں دیکھو کہ پاکستان میں کوئی کیر نہیں ہے آن سے سارے مولز کھل گئے ہیں اور اتنا کراؤڈ ہے کہ دو دو گھنٹے روٹ کے پر نکل جا رہے ہیں اور ساری بات یہ ہے کہ لوگ گھر میں بیٹھ کے تھک گئیں بہت مجھے جو لگتا ہے کہ اسٹریس تھا اور اس کی وجہ سے عبادت کے اندر ایک خوشو اور خضو زیادہ آیا زیادہ ہو گیا پہلے تو فرقے صرف چھوپنگ کرنی ہے کھانے پکانے ادھر جانے انستار پارٹی سہر پہ جانے پارٹی 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 لیکن اب صرف یہ ہے کہ انہیں خوف یہ لوگوں کا کہ اگر بہاں نکل بھی رہے تو ان کو ٹینشن ہی ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ نہ ہو جائے اللہ نہ کرے ہمیں فیملی میں کچھ نہ ہو جائے وہ ایک خوف اور دوسری چیز جو بہت اچھی ہوئی ہے وہ ہائیجین ہائیجین کیا بہت جو پہلے نہیں خیال تھا اب دن میں پچانتہ بہات بھی سر رہے ہوتے ہیں سانیٹائز بھی کر رہے ہوتے ہیں چیزیں بھی ساف ہو رہی ہوتی ہیں سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں دیکھیں یہ ہمیشہ ہونا چاہیے بہت اچھی چیز ہے اور سب سے بڑی بات سٹریس کی بات روی جو کنڈیشن چل رہی ہے تو کوشش کریں دیکھیں زندگی موت اللہ کی طرف سے موت اللہ کی طرف سے صحت کے ساتھ رہنا چاہیے اللہ نہ کرے کسی کو کوئی پریشان ہے بہت اسٹریس میں آکے آپ اپنی ایمینیٹی جو نہ ویک کر دیں گے بلکل میں اسی طرف آتا ہوں جی بلکل تو اسٹریس ہوں گی ہے کہ ایک تو ہمیں یہ سوال آپ سے بہت ہوتا ہوں کہ رمضان میں ہیلتھ کا خیال کس طرح رکھیں کیونکہ لوگ سارا رمضان یا ساری افتار فرائیڈ آٹیم کی نظر کر دیتے ہیں یا سویٹ چیزوں کی نظر کر دیتے ہیں میں اپنی ہر ایک دن دو دن چھوڑ کے کےک کھا رہی ہوتی ہوں تو ہاتھ طور سے لے کے نہیں آتی لیکن وہ آیا ہوتا ہے ہاتھ روکنا مشکل ہو جاتا ہے تو بس سوچتی ہوں اب لاز کروں گی اب یوں کروں گی لیکن وہ جب چیز سامنے ہوتی ہے روکنا مشکل ہو جاتا ہے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمیں کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمارا ایمیون سسٹم بہتر کر سکتی ہیں اور کون سی چیزیں جو ہمیں سہر افتار میں بے شک تھوڑے سے روزیں بچے ہیں لیکن شاید اس میں ہی ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیں تو تھوڑا سا اس کے مطابق بتائیے گا تاکہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی تھوڑا سا استفادہ کر سکیں اور دیکھنے والوں سے بھی کہوں گی کہ اگر کوئی ایسا معقول سوال ہے آپ کے ذہن میں تو آپ ہمارے یہاں کامل کر سکتے ہیں ہاں معقول بڑا صحیح تم نے کہا سب سے پہلی بات ایمینیٹی کی بات ہوتی ہے پرس کہ آپ کے ایمینیٹی سسٹم جو ہے ویسے سٹرانگ ہونا چاہیے اس کے لئے کرونا ہونا ضروری نہیں ہے کوئی بھی چیز دنیا کی کوئی بیماری ہے اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں پہلے زمانے میں جا کے سوچیں تو بچوں کو مٹی میں کھیلنے کو کہا جاتا تھا کھلا جاتا تھا کہ زمین پر بیٹھیں مٹی میں کھیلیں اس سے ان کے ایمینیٹی سٹرانگ ہوتی ہے اچھا ہوتا ہے کہ ہم ایمینیٹی کی بات کرتے ہیں اپنے سٹرس نہیں لینا ہے جو ہونا ہے وہ ہوگا آپ اپنے طور پر احتیاط کیجئے اللہ تعالی سب بہتر کرے گا سٹرس نہیں لینا ہے دوسرا ہوتا ہے کہ ایسے میں ابھی بھی کچھ لوگ دیکھے ہیں جو اتنے پینک ہوئے ہیں ساری کنڈیشن کے اندر کہ وہ کسی کو اپنے گھر میں آنے بھی نہیں دے رہے کہیں جا بھی نہیں رہے کوئی چیز ان کے گھر میں آ جاتے ہیں کسی نے افطار بھیج دیا کوئی چیز بھیج دی سو اغازے سے بھیجتے ہیں رمضان میں تو وہ اس کو بہت برا مان دے کہ بہار کا آگے ہم کھائیں گے تو ہمیں کچھ ہو جائے گا بھائی آٹا بھی بہر سے آ رہا ہے دود بھی بہر سے آ رہا ہے سب چیزیں تو بہر سے آ رہی ہیں آپ نے اپنے گھر میں تو گارڈن نہیں لگایا تو ہاں بلکل صحیح تو اس پر یہ کہ ایس کا خیال رکھنا ہے تیسری چیز کالون جی موت کے سوا ہر چیز کا علاج ہے اس کے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا حدیث ہے اس کا تذکرہ موجود ہے اور سائنس بھی اس کو پروف کر چکی ہے پروبین ہے کہ کالون جی جو ہے لازمی استعمال کرے ایمنیٹی بوسٹر ہے اس کے علاوہ جو سٹرس فروٹس ہوتے ہیں لیکن لمن ہو گیا ہے سٹرس فروٹس ہیں کھٹی چیزیں جو ہیں وہ آپ کا ایمنیٹی آپ کا لیول بڑھاتی ہیں شہد کا استعمال بہت اچھا ہے وہ آپ نے کرنا ہے اچھا یہ تمام چیزیں آپ افطار اور سہر میں استعمال کر سکتے ہیں شربت میں آپ لوزر لمن جوز ڈال لیجئے افطار کے بعد جو ہے آپ نے ادرک کا پدینے کا لمن کا کہوہ پینا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ایمنیٹی بھی اچھی رہے گی آپ کو بلوٹنگ بھی نہیں ہوگی آپ کی گیسٹرک پرابلم بھی نہیں ہوگی اور کھانا بھی ڈائجسٹ ہو جائے گا تو یہ بہت ضروری ہے اچھا جو شگر پیشنٹ ہیں اور جو طرح کے لوگ ہیں مجھے بتائیے کہ وہ کیا کریں کیونکہ اکثر لوگ پھر روزے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ بہت کم زور ہے یا ہمیں روزے میں پیاس لگتی ہے ہم شگر کے پیشنٹ ہیں تو ہم اس وجہ سے روزہ پورا نہیں رکھ سکتے ہیں تو اس وجہ سے ایسی کون سی چیزیں ہیں یہ جو آپ نے بتائیے ہیں سٹریس فروٹس ہیں یا یہ ساری چیزیں ہیں تو شگر پیشنٹ بھی یہ سب چیزیں لے سکتے ہیں بلکل دیکھو جو شگر پیشنٹ ہیں جو ڈیابیٹیس پیشنٹ ہیں ان کو پوری لز دی جاتی ہے ان کو ڈیابیٹیس کس ٹائپ کی ہے تو اس کے حساب سے وہ اپنے ڈاکٹر سے کنسٹ کر کے کھا سکتے ہیں بہت سارے فروٹس ایزی لی وہ کھا سکتے ہیں کچھ فروٹس میں ان کو احتیاط کرنی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ شہد کے استعمال میں احتیاط کریں لیکن میتھی دانا ہو گیا ہے جامن ہو گیا ہے اور کریلا سبزی میں بتا رہے ہوں یہ چیزیں ان کے لئے بہت افیکٹیو ہیں اچھا جہاں تک روزہ رکھنے کی بات ہے اپنے ڈاکٹر سے کنسٹ کریں پانی کا استعمال جو افتار سے لیکے سہر تک اچھی مقدار میں پانی کا انٹیک کریں تو ان کو کافی ہیلپ ملے گی اور وہ روزہ بہت اچھے سے رکھ سکتے ہیں جن کا شگر لیویل کہتا ہے کہ اپنے ڈاؤن رہتا ہے تو وہ میتھی دانے کا استعمال کریں کہ میتھی دانا شام کو بھگو دے صبح اس کا سہری پہ پانی پی لیں اور سہری پہ بھگو کے افتار کے بعد پانی پی لیں یا تقریباً چوتھا ہی چمچہ میتھی دانا سہری میں اور شام میں چبا کے کھا لیں تو ان کا شگر لیویل کنٹرول میں رہے گا اور وہ بہت اچھے سے اپنا رمضان گزار سکتے ہیں صحیح بہت سارے لوگوں نے سلام کہا ہے آپ کو بہت سارے لوگ ہمیں انڈیا سے دیکھ رہے ہیں ہمیں بنگلہ دیش سے دیکھ رہے ہیں پاکستان سے دیکھ رہے ہیں اور ایک کسی نے پوچھا ہے کہ ویٹ گین کرنے کا کوئی طریقہ بتا دے بہت کم ضرور ہے یہ بھی ہوتا ہے اس لئے کہ اس کے بھی میں نے جب ویٹ کے پر میں کام کرتے ہیں اچھا یوٹیوب کے پر بہت ساری ویڈیوز بنی ہوئی اپلوڈ ہوئی ہیں جو کہ ویٹ لوس کے پر ہیں تو لوگوں نے سوال گیا کہ ویٹ گین بھی تو کرنا ہوتا ہے سارے لوگ تو ویٹ لوس نہیں کریں گے تو اس کے لئے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں سے بھی ہوتا ہے کہ بیلنس ڈائیٹ بہت ضروری ہے بیلنس ڈائیٹ بہت ضروری ہے ویٹ لوس کے لئے ضروری ہوتا ہے جن کو ویٹ گین کرنا ہے ان کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہے ان کو اپنی تمام ٹیسٹ کروانے چاہیے ان کا ٹھائرہ چیک ہونا چاہیے ان کو کوئی انٹرنل اسیو نہیں ہونا چاہیے کونسٹیپیشن ٹائپ کچھ ہونا نہیں چاہیے اس کے علاوہ ان کو لازمی ایکسرسائز کرنی چاہیے ایکسرسائز کرنا بہت ضروری ہے ان کے لئے یا وک کرنا بہت ضروری ہے کھیرے کا کھیرا لے لیجیے یا ککڑی گین کرنے کے لئے بھی وک کرنے ضروری ہے بلکل دیکھو ایکسرسائز جب کرتے ہیں یا وک کرتے ہیں تو آپ کا جو میٹیبالک سسٹم ہے بہت سسٹم ہے جب وہ فاسٹ ہوگا تو کھانا ڈائجسٹ ہوگا آپ کی بارڈی پارٹ بنے گا تو ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ دیکھے ہوں کہ بہت زیادہ کھاتے ہیں لیکن بیٹ نہیں بڑھتا ہے اس لی کے وہ کھاتے ہیں آپ کو انرجی دیتے ہیں اور اس کی بریکیج ہو جہاں پہ اس کی نید ہے فیٹ کی پروٹین کی کاربو ہائیڈیٹس کی جگہ پہ جا کے بردہ چاہیے اچھا اس کی لیے کیا ہے کہ آپ جو فیٹس ہوتے ہیں اس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں جیسے آپ نے بلائی ہے اپنا چیز ہے یہ تمام سے استعمال کریں خجور بہت اچھی ہے خجور اور کھیرہ یا ککڑی دونوں میں سے کوئی ایک چیز لینے ہے کھیرہ یا ککڑی جو بھی ایزیلی مل جاتا ہے اس کو خجور کے ساتھ ملا کے اس کا شیک بنایا جاتا ہے اور اس شیک کو جو ہے لازمی آپ پی جئے صبح کے بعد پی لیں ناشتے کے بعد یہ بہت زبردست ویٹ گین کرتا ہے سویٹ پوٹیٹو شکرکندی جو ہوتی ہے اس کی کھیر کھائیں اس کی چاد بنا کے کھائیں وہ ویٹ بہت گین کرتی ہے سنگھاڑے کا پاورڈر جو ہے اس پاگول کی کھیر بنا کے آپ کھائیں وہ آپ کا ویٹ گین کرتی ہے اس کے علاوہ جو نان ہوتے ہیں تندور کی روٹی جو ہوتی ہے وہ رات کی رکھی بیا صبح اس کو مکھن میں اصلی گھی میں فرائے کر کے ناشتے میں دودھ پتے سہی زبردست اچھا ویسے تو لوگ بہت سارے کومنٹس کر رہے ہیں میں چاہوں گی کہ آپ ایک بار اپنا یوٹیوب چینل اور اپنا فیس بک کا بتا دیجئے نام تاکہ لوگ آپ کی وہاں سے ویڈیوز دیکھ کر سیکھ سکیں کیونکہ ہم سارے علاج تو یہاں نہیں بتا سکتے ساری رامیت پر شیئر کر سکتے لوگ آپ کو آپ کے فیس بک پیج پر آپ کے جو رساس ودا کا پیج ہے اس کا پروپر ایڈریس اور آپ کے یوٹیوب چینل پر آپ کو فالو کر سکیں اچھا ایسا کہ دیکھو پیجے سے بہت سارے فیک بھی بنے ہیں لیکن میرا جو پیج ہے ڈاکٹر امیرا ہی نیچٹرپیت کے نام سے ہے اور اس کے اوپر میرے کلینک کے جو ہے وہ لکیشن وغیرہ سب دیویے نمبر سارے ہیں تو ڈاکٹر امیرا نیچٹرپیت لکھیں گے تو اس پر آ جائے گا آپ کو ڈیٹیل مل جائے گے مل جائے گا نہیں تو اپنا پیج ہے اس کے اوپر میں آپ کو لنک شیئر کروا دیں مجھے لنک ضرور بھیج دیں اسی ویڈیو کے ساتھ اٹیچ کر دوں گی جو لوگ دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ سوالات کر رہے ہیں کالے نشان ہے چہرے پر اس کو کیسے صحیح کریں کیسے صحیح کریں نمبر سارے ہو ہم امی راہیل کی پرسنیلٹی کو ایکسپلور کریں گے جتنا تم جانتی ہیں بس اتنا بہت ہے شیئر کرتے ہیں یہ بھی ضروری ہے جب آپ آئی ہیں تو لوگ استفادہ کر رہے ہیں ای امیرہ لنکتا ہے اور دیو منٹ گلی شکریہ شاہستہ چودری ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم کہہ رہے ہیں یہ یورپ سے ہے سلام بہت سارے میسیجز ہیں میں شامل کرتی رہوں گی اور بس یہ ہے کہ اور جو جو چیزیں آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ ہمیں کن کن چیزوں کا اس وقت خیال رکھنا چاہیے ہائیجین کی ہم نے بات کی ہم نے ویٹ لوس کی ہم نے ویٹ گین کی بات کی اور ہم جو ہے اس کی بات کی کہ سہر افتار میں کیا کیا ایمیونٹی سسٹم کے لیے اچھا ہمیں کرنا چاہیے اب لگے ہاتھوں ویٹ لوس کی بھی بات کری لیتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں تو جتنا جتنا تھوڑا بہت آپ بتا سکتی ہیں تو وہ بتائیے گا اچھا تیکھو ویٹ لوس بڑی مزید کی بات ہے جب میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں اور بہت ایک بڑی تعداد ہوتی ہے اور بڑی جنگ چل رہی ہوتی ہے ویٹ لوس میں مطلب ایک جدو جہد چل رہی ہوتی ہے کسی طرح سے بھی کہ آپ کھانے کے ساتھ ایکسیسائز ہے میڈیسنز ہے ٹریٹمنٹس ہے سب کچھ بہت ہوتا ہے یہ سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اچھا ہوتا ہے یہ کہ آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ویٹ سٹک تو نہیں ہو گیا ہے پرست افال آپ کو تھائرویڈ تو نہیں ہے پی سی اوز تو نہیں ہے یہ چیزیں دو بہت امپورٹنٹ ہیں کہ اگر آپ کو ان میں سے کوئی اشیو ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ویٹ لوس کرنے میں تھوڑی سی پرابلم ہو تیسری چیز ہمارے یہ ہوتے کہ جب ہم کھا پی رہے ہیں کوئی بھی چیز تو ہمارے جو مین میل ہوتا ہے اس کو تو کاؤنٹ کرتے ہیں جو باقی چیزیں ہوتے اس کو ہم سکپ کر دیتے ہیں اچھا کیسے کاؤنٹ کرتے ہیں جی میں نے صبح ناشتے میں بس ایک انڈا کھایا تھا دوپہر میں صرف سیلیڈ بول لیا تھا اور رات کو ایک چپاتی کھائی تھی اچھا بہت مناسب غزہ ہے یہ اس میویٹ نہیں بڑھتا ہے مناسب رہتا ہے لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ صبح بچے نے سکول جاتے ہوئے جو اپنا سینڈوچ چھوڑا تھا وہ بھی میں نے کھایا تھا ہزبین کی پلیٹ کا جو پراتھا وہ بھی میں نے کھایا تھا دوپہر میں سالن بچ گیا تھا وہ بھی میں نے کھایا تھا شام کو چاہ کے ساتھ بہت فورس کیا تھا تو دو سموسے بھی کھا لیتا لیکن کھانا نہیں کھایا تھا آہ اوکی سمجھ رہا کہ یہ اتنا میں یہ دی اچھا ہوں تو وہ سب کہاں گیا تھا وہ سب آپ کے اندر ہی تو گیا تھا اس نے بھی جا کے دپازٹ ہی ہونا ہے تو یہ سب چیزیں حتی کہ آپ اگر دو نرس بھی کھا رہے ہیں تو وہ بھی آپ نے کاؤنٹ کر رہے ہیں کاؤنٹ ہوتے ہیں رائٹ آپ کوئی جوس پی رہے ہیں لسی پی رہے ہیں کوئی ڈرنک پی رہے ہیں تو وہ بھی آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے یہ تمام چیزیں اس میں شگر آپ کا جو کاؤنٹ ہے وہ کتنا ہے اس کے اندر فائبر یا آپ کا پروٹین آپ کے کاربز کتنے ہر چیز کے اندر وہ جا کے آپ کے دپازٹ ہوتے ہیں تو بہلال یہ تمام چیزیں آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے جن کو ابھی جا دیکھیں رمضان چلا گیا آخر کے کچھ روزے رہ گئے لیکن رمضان جو ہے نا ویٹ لوس کرنے کے لئے بیسٹ ٹائم ہے بیسٹ ٹائم تھا کیونکہ آپ نے سہری کی ہے اس کے بعد انٹرمیٹنٹ ہم ڈائیٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کے تقریباً سکسٹین آرز کی جو ہے فاسٹنگ چاہیے ہوتی ہے تو ففٹین ٹو سکسٹین آرز کا تو آپ کو بیسی آپ کی فاسٹنگ ہو جاتی ہے صحیح تو اگر آپ انٹرمیٹنٹ پر جاتے ہیں کہ آپ نے سہری کی اس کے بعد افطار تک آپ نے روکا آپ کو روزہ ہے اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا آپ نے پورشنز میں کھایا فروڈ چاٹ کھالی ہے آپ نے چنے کھالی ہے یا کوئی سیلیٹ کھالی ہے فائیڈ نہیں کھانا آپ نے کوئی چیز نہیں کھانی ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا بیٹ بہت تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے دوبارہ بولا آواز کے لیے نہیں ہے جو چاول روٹی اور ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں کیا یہ ہے جو چاول روٹی بہت زیادہ بہت زیادہ چاول روٹی مین جو چیزیں وہ کھالی ہیں چاول روٹی گندم جو ہو گئی تو اگر آپ کو واقعی ویٹ لوس کرنا تو سی سے پہلے آپ نے گندم چھوڑنا گندم آپ چھوڑ دیں گے سکر نمبر پر آپ نے چاول چاول اگر آپ کھا رہے ہیں تو پانی نکلا یا براون رائس کھا سکتے ہیں وہ بھی بہت ملیمم قوانٹیٹی کے اندر تو یہ جب آپ کاربز کا انٹیک کم کرتے ہیں تو آپ کا ویٹ انٹیشل سٹیج میں کم ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن آپ کا ڈائیٹ شروع میں چھوڑ دیا ہے اس کے بعد آپ نے پروٹین اس کو الگ انداز سے لیا ہے آپ کی باڈی جو ہے وہ امیون نہیں ہوگی اس ڈائیٹ کی اور پروٹین آپ کا ویٹ جو نا لوس ہوتا رہے گا اس میں بھی پانی کا انٹیک بہت ضروری ہے اور ڈیفرن ٹائپ کی چیزیں اگر آپ جائیں گے تو اس پر یوٹیوب پہ بھی مل جائیں گی پانی کا انٹیک آپ نے زیادہ کرنا سپغول یا چیا سیٹ یہ بہت امپورٹن جن کو بہت زیادہ کریونگز ہوتی ہیں وہ کھانے سے پہلے چیا سیٹ پانی میں ڈال کے پی لیں پانی میں ڈال کے پی لیں تو ان کو احساس ہوگا فلنس کا جب ان کو فلنس کا احساس ہوگا تو کھانا کم کھائیں گے پھر ہم بات کرتے جب ہم کچھ بھی کھا رہے جس سے بہت سے لوگ کہتے روٹی چھوڑیں گے تو ہمیں weakness ہو جائے گی آپ نے وائٹی ملز کا انٹیک بڑھانا ہے اور روٹی چھوڑنی ہے روٹی جو ہے گندم سب سے زیادہ ویٹ بڑھاتی ہے روٹی چھوڑنی اس کی جگہ جو ہے آپ اوٹس لے سکتے ہیں جو لے سکتے ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو بھی آپ نے اتنا چھوڑا کے کھانا جس کہ ایک ایک نوالے کو اتنا چھوڑائیں کہ بلکل جو ہے باتیس دفعہ ایک نوالے کو چھوڑائیں تو آپ اتنا جن کو آلسل کا مسئلہ نہیں ہے تو گرم مسالہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اس کا کہوہ بنا پینا شروع کر دیں لیکن آلسل والے پیشن نہیں پین گے اس لیے ان کو ہام کرتا ہے آپ نے تمام چیزیں جو گرم مسال لیکن دال کے خوب پکانی ہیں پھر شہد اور لمن پینا بہت تیزی کے ساتھ ویٹ کام ہوتا ہے اس سے بہت تیزی کے ساتھ ویٹ ہم ہسی مجھے آرہی تھی کہ مجھے میتھا کھانا چھوڑ چھوڑ مجھے میرے ذہن میں مگر آپ کو بتا ہے کہ آن ایر بتانے کے مجھے 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 پارٹ ہوتا ہے اس لیے اور ہم اکثر transmissions کے بیچ بھی ہم یہ ہی کرتے رہتے ہیں کہ کوئی سیریس بات ہو رہی ہوگی اگر سیریس ٹوپک چل رہا ہوگا اور ہم جو ہے بیچ میں کچھ نکچ یاد آئے گا اور سب ایک دوسرے کی شکلے دیکھ کر ہسی آرہ ہسی ہسی دوسرے میکنہ کچھ ہم تصال varit میکنہ چھوکٹ میکنہ بہت میکنہ وب پی چائز کچھ ریح خ بار خ آپ اس میتھے کو پہلے جو ہے لو شگر پہ جائے جیسے شگر فری میتھے پہ جائے اور اس کی جگہ جو ہے جیسے آپ نے شگر فری چوکلیر میں شگر فری چوکلیرز کو استعمال کرنا شروع کر دے تو آہستہ آہستہ آپ کی عادت ختم ہونا شروع ہو جائے گی رائیت زبردست مجھے پہلے جیسے آپ کی عادت ختم ہو جائے گی سوال کی جس میں سے ہم تھوڑے سے سوالوں کے جواب لے سکے ہیں اور بہت سارے لوگ نات کی سرمائش کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ آخری کے دو چار منٹ ایک کلام پڑھ کے اور پھر انشاءاللہ میں آپ سے اجازت لوں گی آپ جو بیریم اہم آپ کے صرف فٹ رہتی ہیں ماشاءاللہ بس مجھے وہ صورت بتا دیں جس کی تلاوت آپ روز کرتی ہیں اپنی بیوٹی نور کے لیے اچھا ایسا ہے کہ خاص طور پر تو میں کوئی چیز نہیں کرتی ہوں اس کے لیے لیکن مختلف چیزیں درو چریف بہت زیادہ پڑھنا چاہیے اگر آپ کو چہرے کی نور کی خواہش ہے تو کوشش کرتی ہوں میں کسی کو نصیحت نہیں کر سکتی گی نہ میں کسی کو کو کر سکتی ہوں لیکن میں جو ہے وہ کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ درو چریف پڑھتی رہوں اور بس اس کے علاوہ کوئی خاص طریق میں نہیں کرتی ہوں اور ماشاءاللہ وری انٹرسٹنگ انفرمیشن میں اللہ بلیس یو آمین آمین تینکی سو مچ بہت شکریہ اور بہت سارے لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ بھی ہمارے کومنٹس پڑھیں گے کومنٹس پڑھیں گے تو کومنٹس میں اس لیے بھی نہیں پڑھ پا رہی تھی کہ سوال جواب کر رہی تھی اور بہت سارے لوگوں نے ناتو کی فرمایشیں رکھی ہیں الویدہ ماہِ رمضان پڑھ دیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آنے والے پروگرامز میں اور کسی نے پوچھا تھا کہ ہوریا واجی کب آئیں گی تو انشاءاللہ ہوریا واجی ایک دن میں آئیں گی پوسٹر پہنے میں شیئر کروں گی پیج پر اس پیج پر آپ ضرور رہیے گا تو انشاءاللہ آپ کو انفرمیشن ملتی رہے گی آئیے ایک نات جس کی فرمایش میری مدن رونکی ہے وہ پیش کر رہی ہوں اور کل بھی انہوں نے پرسو کہا تھا تو میں بھول گئی تھی تو آج ان کی فیورٹ نات پڑھ رہی ہوں اور دیکھنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ اس پیج پر رہیے گا جب نیسٹ پروگرام ہوگا انشاءاللہ کل میرے خیال سے ہوگا لیکن میں پہلے پوسٹر شیئر کروں گی کنفرمیشن کے لیے تھا کہ آپ سب لوگ پر گیدر ہو سکیں آپ لوگ پروگرام کو پسند کر رہے ہیں آپ کو بہت 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 شکریہ رمضان کی بڑی راتیں ہیں رمضان کی مبارک ساتھیں ہیں سب سے گزارش ہے کہ اپنے دعاوں میں مجھ ہی عاد رکھے گا ڈاکٹروں میں راہی نے ہمیں اتنی چیزیں بتائیں اور اتنی ہمارے لیے ہلکفل انہوں نے ریمیریز شیئر کی ہمارے ساتھ تو ان کو بہت زیادہ خاص دعاوں میں یاد رکھے گا ان کو بیٹیوں کو پڑھوں گیا پھر انشاءاللہ اس کے بعد آپ تب سے ہونٹی اجازت اللہ حافظ اللہم صلی علیہ وسلم محمد المعادنی الجوری والکرمی وآلہ وسلم محمد المعادنی جو ہم دینے سے اللہ کیوں آ گئی قلب حیرہ کی ترسے کی وہیں رہ گئی دل وہیں رہ گئی آ جا وہیں رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جب ہی رہ گئی یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سہر وہ سکونے دلوں جانوں روحوں نظر یہ انہوں کا کرم ہے انہوں کی عطا ایک کیسیت دل نشی رہ گئی دل وہی رہ گیا جان وہی رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جب ہی رہ گئی اور اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام اللہ اللہ وہاں کا وہ کیسے دوام ہم اسی در پہ اپنی جب ہی رہ گئی ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئی قلب حیرہ کی تسکی و ہی رہ گئی اللہ اللہ پہ سکتے ہیں رابعہ ملک پوچھ رہی ہیں ہوریہ فہیم کی ساتھ لائیو آئیں ضرور انشاءاللہ ہم نے ایک آدھر دن میں ان کے ساتھ آنا ہے میں کل یا پرسو میں انشاءاللہ پوسٹر شیئر کرتی ہمپوری کل ہی لیکن اگر کچھ بس ہے پورا تو میں پورا سیف سائد ہم جالے گی ہوں پورا دی آفٹر ٹومورو پر انشاءاللہ میں بس پر ٹومورو انشاءاللہ کامل عزیز کہتے ہیں السلام علیکم آپ خیریت سے ہیں سسٹر والیکم اسلام سب لوگ جنہوں نے سلام کہا جنہوں نے محبتیں پیار دعائیں یہ سب چیزیں شیئر کی ہیں سب کا بہت بہت شکریہ شمسی عرفہ عفرا کہتی ہیں مجھے تو یقین ہی نہیں ہوتا آپ سے بات کرنے کے لیے اچھا دعا کرتی ہی آج لائیو بات ہوتی ہے اور آپ ماشاءاللہ ریپلائے بھی کرتی ہیں جزا کے اللہ میں پوری کوشش کرتی ہوں جو لوگ کی محبت سے میسیجز کرتے ہیں جن جن کو بہت ریپلائے کر سکوں سب کو بندہ نہیں ریپلائے کر سکتا لیکن میں جو لوگ رہ جاتے ہیں جو لوگ مغرور ہیں بات نہیں کرتی ہیں جواب نہیں جاتی ہے میں ہمیں حضور کے خاندان کے بارے میں بتائیے کبھی بہت ساری بہت ساری انٹرنیٹ پر موجود ہے بشر کیے کہ آپ سنی علماء یا آپ جو آپ کو ویب سائٹ لگتی ہیں کہ جہاں پر بھی صحیح انٹرنیٹ شیئر کی گئی ہوں گی وہاں سے آپ پر سکتے کیونکہ بکر میں نہیں عالمہ اور مفتیہ تو بیسی چکریہ ساری پر ساری ایسی سوڈیٹ کیونکہ موکہ ترابی ساری کیونکہ سجسٹ کیجئے ارشاد خان کے کونسے ٹائم ہونا چاہیے تو انشاءاللہ کل ہم کوشش کریں گے کہ اگر وہ ٹائم ہمارے لیے بھی سوٹیبل ہوا ہماری گیسٹ کے لیے بھی سوٹیبل ہوا تو ہم ضرور انشاءاللہ اس ٹائم پر آئیں گے اور بہت شکریہ بہت شکریہ کہتے ہیں کہ آپ کی ناتیں سن کر بہت رونا آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہوتی ہے بس ہماری کوئی عوقات میں کوئی بسات نہیں اللہ تعالیٰ مرح پڑھنا قبول کرے بہت شکریہ تمام دیکھنے والوں کا سننے والوں کا آج کے لیے اجازت دیجئے انشاءاللہ کل پھر آپ کے ساتھ ہم ہماری گیسٹ کے ساتھ ہم یہاں پر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنے خاص دعا میں یاد رکھیے گا رمضان کی ہر ہر گھریے شزاست اللہ موسیقا 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 موسیقا